اور دوسری جانب نون لیگ کے رہنماؤں نے امران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے تارک فضل چودری کا کہنا ہے کہ امران خان لندن فلیٹ کی منی ٹریل دینے میں ناکام ہو گئے ہیں جبکہ دانیال عزیز کا کہنا تھا کہ امران خان نے سپریم کورٹ میں فلیٹ خریدنے کا سال انیس سو چوراسی بتایا لیکن ٹیکس ایمنسٹی سکیم میں انیس سو تیراسی لکھا وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں امران خان صاحب جو نیازی سرنسز ان کی آفشور کمپنی ہے اس کے تحت انہوں نے خریدی اس کا منی ٹھیل دینے میں وہ نہ صرف ناکام رہے بلکہ کریری طور پر اس لئے سے انہوں نے انکار کر دیا تو میرے پاس اس طرح کی کوئی سیکنس آف ایونٹس اور منی ٹھیل نہیں ہے تو اس سے میں نے یہ کوپرٹیز خریدی ہیں یعنی اگر آفشور کمپنی ہماری نکلے تو وہ ٹیکس چوری ہے اگر آفشور کمپنی عمران خان کی نکلے تو وہ ٹیکس منیجمنٹ ہے یہ اکنکت فلیٹ کو جو پرچیز کا سال تھا وہ نائٹین ایٹی فور ہو گئے جب انہوں نے ایمنسٹی اپلائی کیا تھا وہ کالوزات سارے آپ کے پاس ہے وہاں پر نائٹین ایٹی سی بقیدہ سرکار کو جمع کروا کے اپنے دسکر کے ساتھ بتایا